میں نا مورم شریف میں ایک دوست نے پوچھا کہ امام حسین کی نیاز دلانی جائز ہے کہ نجائز ہے اور میں اب اس بات سے بڑا پریشان ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی جن کی نسلیں بیٹھ گئی نہ ملاد بناتے وہ بھی ہر سال آکے پوچھ لیتے ہیں کہ جائز ہے کہ نجائز ہے یعنی نسلیں گزر گئی ملاد بناتے پر وہ بھی آکے نہ ہر سال ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مولوی میں نے دیکھا ہے تازہ حالانکہ اس کا بیچارے کا مو ہی نہیں دیکھنے والا ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ جائز نہیں تو اب آپ بتائیں جائز ہے کہ نجائز ہے تو میں کہتا ہوں اب تو صدیاں بیٹھ گئیں علماء کو دلائل دیتے کتابیں لکھتے اب یہ نہ پوچھا کرو کہ امام حسین کی نیاز جائز ہے کہ نجائز ہے اب یہ پوچھا کرو کہ نیاز پکاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتی ہے یہ نہ پوچھا کرو کہ ملاد کی جھنڈیاں لگانی جائز ہیں کہ نجائز ہیں اب ہم سے یہ سوال پوچھو کہ جھنڈیاں لگاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہے اب ذرا آگے بڑھو کہ ساری زندگی یہیں الجے رہنا ہے دین چکھنا کب ہے ساری زندگی تو بیعث میں گزر گئی ساری زندگی تو تلاش کرتے گزر گئی کہ پیر کامل ہے کے نہیں ساری زندگی تو الجاؤں میں گزر گئی تو وہ ذائقہ وہ سرور وہ کیفیات وہ درجہ وہ اتنا نہ بیعث کریں جتنی ہم نے شروع کر دی ہے اور دوسروں سے کیا کرنی آپس میں شروع کر دی ہے اور اتنی زیادہ ملہ رومی نے ایک بات لکھی ہے سمجھنے والی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ سمجھانے کے لیے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَالُ سَلَامًا پہلے ترمیدی کی حدیث سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بیعث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا راز ہو گئے آپ لوگ جہاں سے بھی مسئلہ سن کے جانا ہے نا جا کے اپنے امام سے بیعث شروع کر دی نہیں بلکہ بار سے پوچھنا ہی اس لیے تاکہ مولوی کو تنگ کیا جا سے ہو گئے ہو نا نراز تھوڑے تھوڑے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم میری بات پر گوھر تو کرو نا ناد خان کو خوش کرتے رہتے ہو امام کو نراز کرتے رہتے ہو قبالوں کو پیسے دیتے رہتے ہو اور امام بچارے کی چھوٹی کراتے رہتے ہو روز نیاں رکھتے ہو خدا کا خوف کرو دنیا میں اچھی ٹائلوں کے ساتھ مسجدیں عباد نہیں ہوتی اتنا خدمت کرنے والا امام ہوتا ہے اتنا مسجد اور مدرسہ زیادہ عباد ہوتا ہے ان لوگوں پر توجہ دیا کریں